آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہم اکثر کوٹ کرتے نا اللہ تعالی نے کیا فرمایا الرجالو قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام ہیں ہم بعض مرتبہ قوامیت کا مطلب بھی سمجھتے کیونکہ ہم قوام ہیں تو ہم ماریں گے بھئی قوام کی بہت ساری تفسیر صحابہ نہیں کی ہیں علماء نہیں کی ہیں اس میں سے ایک بڑی پیاری تفسیر جو ہے امام تبری نے اس تفسیر کو راجے بھی قرار دیا کہ قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے آپ کی دو بچے ہوتے نا ایک بچہ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو کبھی کوئی اسی چیز کے تقسیم کرنے میں ہی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے نے کچھ زیادہ لے لیا بڑے بچے کے حصے میں کچھ کم آیا چھوٹا بچہ ہے دونوں اور ایک بڑا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کے حصے نے کچھ اپنا زیادہ حق لے لیا اور بڑے بچے کی حق میں کم آیا تو آپ بڑے بچے کو کیا بولتے ہیں بٹا تمہارا چھوٹا بھائی رہنے دو نظر انداز کرو بلتے ہیں نا تم بڑے ہو تھوڑا سا اگر تمہارے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو نظر انداز کرو برداشت کرو امام تبری فرماتے گی اسی سائنس میں اللہ تعالی نے مردوں کو قوام کا ہے کہ تم قوام ہو تم ذمہ دار ہو تم زیادہ سمجھدار ہو اللہ تعالی نے تم کو زیادہ فضیلتوں سے نواز آئے تو کہیں اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہو جا رہی ہے ہم صبح شام بیویوں کو مارتے ہیں مطلب میں نہیں کہنا ساری مرد مارتے ہیں بھائی الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ویلیڈیٹی ہوتی ہے کچھ لوگ سال میں مارتے ہیں کچھ چھ مہینے پہ مارتے ہیں کچھ مہینے پہ مارتے ہیں کچھ ہفتے میں مارتے ہیں کچھ بیچار ایسے بھی ہیں جو خود مار کھاتے بھی ہیں میں سمجھتا تھا کہ پہلے یہ کوئی لطیفوں کی بات ہوتی کی مار کھاتے ہیں لیکن لیٹرلی میرے پاس ایسے لوگ آئے جو بلتے تھے مولانا بہت مارتی ہے ایک صاحب ہے بولے مولانا اتنا مارتی ہے میں دو مرتبہ خودکشی کوشش کر چکا ہوں اتنا مارتی ہے تو ایسے بھی یہ جو مار کھاتے ہیں لیکن بیشتر ہمارے معاشرے میں مرد کیونکہ غالب ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں جو غالب ہو جاتا ہے وہ صحیح غلط اچھے بری کی تمیز نہیں کرتا وہ ہر معاملے میں اپنی طاقت کا زور دکھاتا ہے تو ہم اگر نبی کی سنتوں کی متبع ہیں تو جیسے ہم نماز میں نبی کی سنتیں فالو کرتے ہیں کہ رکو اللہ کے نبی نے ایسا کیا تو رکو ایسے کرنا ہے رفل دین ایسا کیا تو ایسے کرنا ہے تشہود میں تورک کیا تو ہم کو تورک کرنا ہے جیسے نماز میں نبی کی سنتوں کو ہم فالو کرتے ہیں گھر میں بھی نبی کی سنتوں کو فالو کریں گھر میں بھی نبی کی سنتوں کو فالو کریں اور گھر میں نبی کی سنتوں میں ایک سو سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سنت کی تباہ کی توفیق دے